بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم Dear restaurants of introduction to computer programming using cc++ Dear restaurants جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے پریویس لیکچرز میں جو ہماری conditional statements ہیں یا جن کو selection statements کہا جاتا ہے ہم لوگ وہ cover چک کر چکے ہیں اس میں ہم نے if, if else, else if nestative, switch statements conditional operator یہ تمام چیزیں ہم لوگ practically اور theoretically دیکھ چکے ہیں اب ہم اپنے next chapter کی طرف جا رہے ہیں جو کہ basically ہمارا second last chapter ہے اور اس کا نام ہے loops اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو ہم نے کچھ statements کی types بڑی تھی جن میں جو ہمارے پاس type تھی ایک وہ تھی iterative statements iterative statements کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ statements ہوتی ہیں جو بار بار چلتی ہیں اور اس کی example میں ہم نے نام لیا تھا loops کا تو اب ہم لوگ اس chapter کو یا یہ جو chapter ہم لوگ آج start کر رہے ہیں اس میں ہم انہی iterative statements کو theoretically اور practically دیکھیں گے loops basically کیا ہیں loops کو ہم لوگ کیسے define کریں گے یا loops کا کام کیا ہوتا ہے تو یہ وہ straight prints ہوتی ہیں جو that executes one or more than one statements gk till the given condition remains true ٹھیک ہے یعنی loops کیا ہوتی ہیں یا loops کا کام کیا ہوتا ہے جو ایک یا ایک سے زیادہ statements کو بار بار execute کرتی رہیں جب تک condition given condition جو ہے وہ true ہے تو it executes one or more than one statement till the given condition remains true اب ہم پر loops کون کون سے ہیں the first one جس کو ہم لوگ کہتے ہیں for loop second جس کو ہم لوگ کہتے ہیں while loop اور third جس کو ہم لوگ کہتے ہیں do while loop یہ ہمارے پاس loops کی تین types ہیں تو ہم 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 لیکچر میں ان سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ابھی یا ان loops کی types کو ہم لوگ نے discuss کرنا ہے so first of all we start from the for loop کیا ہم سب سے پہلے ہم for loop کا syntax اگر دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے ہمیں clear ہو جائے گا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو اس کا syntax ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کے for loop کے syntax میں ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں keyword for پھر اس کے بعد یہ خیال لگ کہ یہ ف جو چھوٹا ہوتا ہے پھر ہم یہاں پہ initialization کرتے ہیں یعنی اپنے variable کا starting point ہم دیتے ہیں پھر اس کے بعد semicolon لگا کے ہم یہاں پہ condition اور پھر یہاں پہ ہم increment یا decrement operator ہم لوگ اپنے previous lectures میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ loop کی body ہوتی ہے جس میں ہم ایک سے زیادہ statements اپنی دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو that is the syntax of the for loop for initialization condition increment decrement اور یہ اس کی body ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو اس کا theoretical point of view تھا جس کو ہم نے ابھی دیکھا اس کو ہم لوگ ابھی تھو practically دیکھتے ہیں کہ یہ loop practically کیسے کام کرتا ہے تو ہم c plus s اپنی start کر لیتے اور سب سے پہلے hash include iostre am stream dot h پھر اس کے بعد hash include can con dot h اور اس کے بعد main function اس کے بعد main کی body c lr s c r function اور اس کے بعد اب ہم لوگ آخر main get ch دیتے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ body بن کرتے ہیں یہ ہمارے program کا basic structure ہو گیا اب ہم اس میں for loop کو use کرتے ہوئے کوئی کام کوئی اپنا program بناتے ہیں program ہم لوگ یہ بناتے ہیں کہ one سے لے کے ten تک ہم اپنے numbers کو display کرواتے ہیں by using for loop ٹھیک ہے تو ہم اس program کے اندر one سے ten تک numbers کا display کریں گے by using for loop ٹھیک ہے جی تو for loop کو use کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز case میں ہم ایک variable لیں گے اپنا جو کہ basically counter variable جسے کہا جاتا ہے ہم نے variable لے لیا i اب ایک loop start کرتے ہیں یہ initialization کا point ہوتا ہے اور یہ initialize کر دی یعنی i کو starting value دی اور پھر i is less than or equal to کہا تک جانا ہے condition 10 تک جانا ہے اور ہر دفعہ i کی value میں کیا ہو ایک کا ہر دفعہ کیا کرے ہر دفعہ یہ کرے کہ مجھے جو ہے وہ i کی value display کروانی ہے i کی value دیکھنی ہے تو اس کے لیے میں یہ چیز لگا دوں گا پھر semicolon اور اس کے بعد میں loop کی body بن کر دوں گا یہ میرا program ہو گیا complete اس کو سب سے پہلے ہم نام اس کو ہم let's suppose for one دے دیتے ہیں اس کے بعد alt f nine یہ ہم نے compile کر لیا اس میں کوئی error نہیں ہے اس کے بعد اس کو ہم کریں گے control f nine اور یہ ہمارا program چلا جو one سے لے کے ten تک numbers کو display کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پہ یہ اگر آپ لوگ غور سے دیکھو تو آپ لوگ کے جو numbers ہیں وہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کہ ہے کہ number display کر ہو تو one by one اس نے number display کر دی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ numbers جو ہیں new line پہ ہوں تو ہم بھی ہم لوگ end l کو use کر لیتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ لوگوں کی practice میں آج ہے تو اس نے one display کیا پھر new line پہ گیا پھر two display کیا new line پہ گیا اسی طرح یہ 10 تک گیا اور ہم نے condition دی تک کی تو اس نے 10 تک display کر کے وہاں پہ رک گیا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ numbers جو ہیں even numbers خالی display ہوں one سے لے کے let's suppose میں چاہتا ہوں کہ 20 تک even numbers display ہوں تو میں start لے لوں گا zero سے کیونکہ one even number نہیں ہے zero سے start لے لوں گا اور 20 تک جانا ہے ہر دفعہ اس کی value میں کہتا ہوں کہ 2 کا increase کرے تو یہ میں نے compound operator لگا ہے جو آپ لوگوں کو دیکھا بھی تھا پریویس classes میں آپ لوگ کو میں بتا یا بھی تھا تو یہ ہر دفعہ variable کی value میں 2 کا increase کرے گا پہلی value zero zero پھر two پھر four پھر six اور اس طرح یہ آگے جائے گا تو that is the displaying even numbers from zero to twenty یا one to twenty جو بھی آپ ہیں تو یہ zero to twenty ہمارے پاس جو ہے وہ display کر گا ہے کیونکہ ہم نے zero سے اس کو start کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں numbers display کرے گا even numbers ٹھیک ہے جی اگر let's suppose ہم لوگ کہتے ہیں کہ odd numbers display کرے تو ہم لوگ اس کو one سے start کر لیں گے اور یہ ہمیں odd numbers show کر دے گا one سے twenty تک کے جو numbers ہیں ان میں odd numbers کو display کر دے گا ٹھیک جی اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ one سے twenty تک کے numbers display کرے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ one سے twenty تک کے numbers ہو گئے اسی طرح اگر میں کہتا ہوں بھئی twenty سے one تک کے numbers display کرے تو شروع twenty سے کر لیں گے اور کہاں تک جائے one تک جائے اور ہر دفعہ اس کی ویلیو میں ایک ایک مائنس ہو تو یہ آپ لوگ کا twenty سے one تک کے numbers کو display کرنے کا program بن جائے گا اس میں میں نے چینج کیا کیا پلس پلس کی بجائے مائنس مائنس کر دیا تا کہ وہ مائنس ہو ہر دفعہ اور condition میں 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 جہاں سے میں نے اس کو display کروانا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے far loop کا طریقہ کار ہے کہ اس میں ہم لوگ کوئی کام بھی ایک سے زیادہ دفعہ کروا سکتے ہیں اسی طرح ایک دفعہ paper make program آیا تھا ڈی ای ڈی ڈی کے جس میں تھا کہ write a program to display 10 times پاکستان یعنی 10 دفعہ پاکستان کو display کرنے کا اس میں program بنانا تھا تو 10 دفعہ display کرنا ہے پاکستان میں تو یہاں پہ ہم لگا دیں گے پاکستان اور پھر یہ چیز تو اب یہ دس دفعہ پاکستان کو display کرے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کے ساتھ numbers بھی آئیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اپنا variable ib دے سکتے ہیں اب numbers اور پاکستان کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے بلکل سات اس کے یہ لگا ہوا ہے تو اس کو دور کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ایک space دے دیں گے ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ number کے بعد dot آئے تو ہم یہاں پہ dot بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے for loop کا use تا اسی تا ایک اور چیز ہوتی جسے ہم لوگ کہتے ہیں nested for تو اسی پرگرام کو میں save s کر لیتا ہوں اس کا نام میں کر دیتا ہوں nest فار ٹھیک ہے نیسٹڈ فار لوپ نیسٹڈ فار لوپ جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس طرح کی ہم نے ایک ٹوپک اس طرح کا پہلے بھی کیا تھا اس کا نام تھا نیسٹڈ ایف تو نیسٹڈ ایف اور نیسٹڈ فار میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے نیسٹڈ ایف میں کیا تھا کہ جب ہم کسی ایف اسٹیٹمنٹ کے اندر ایف اسٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں تو اس کو نیسٹڈ ایف کہتے ہیں اسی طرح جب ہم کسی فار لوپ کے اندر کسی دوسرے فار لوپ کو یوز کرتے ہیں تو that is called نیسٹڈ فار لوپ تو مثال کے طور پہ اگر یہ میرے پاس سیچوئیشن ہے میں اس کو یہاں پہ کافی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا سینٹیکس سمجھ میں آجے یہ جی آپ لوگوں کا نیسٹڈ فار لوپ کا سینٹیکس ہے یہ بیسیکلی کیا بتا رہا ہے یہ بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ایک فار لوپ کے اندر دوسرا فار لوپ یہاں پہ کام کر رہا ہے تو یہ ہمارا پہلا فار لوپ ہے اور اس کے اندر ہم لوگ ایک اور فار لوپ لگا رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں نیسٹڈ فار لوپ یعنی تو یہ ہم نے کیا کیا ہم نے ایک فار لوپ لگایا اور اس کے اندر ہم نے اس کی باڈی کے اندر ہم نے دوسرا فار لوپ لگا دیا تو اب اسی چیز کو ہم لوگ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ نیسٹڈ فار لوپ پریکٹیکلی ہم لوگ کیسے اس میں ہم کام کریں گے تو بہرحال اس پرگرام کے اندر ہم لوگ نیسٹڈ فار لوپ کی کوڈنگ کرتے ہیں یہ اس کی فار لوپ کی باڈی ٹھیک ہے اور ہم ایک اور فار لوپ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے لیے ایک اور ویریابل لے لیتے ہیں اس کا نام جے رکھ دیتے ہیں جے اس ایکول ٹو کہاں سے شروع کرے ون سے شروع کرے لیٹس اپوز اور جے اس لیس دین اور ایکول ٹو آئے ٹھیک ہے جی اور جے پلس پلس ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم لوگ اس کی باڈی دے دیتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک سمبل سا دے دیتا ہوں سٹار کا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں فار لوپ کی باڈی بند کرتا ہوں اور یہ دوسرے فار لوپ کی باڈی بند کرنے سے پہلے یہاں پہ میں ایک سی آؤٹ دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں دے دیتا ہوں سلیش این تاکہ ہر پہلا لوپ ختم ہونے کے بعد وہ نیو لائن دوسرا لوپ ختم ہونے کے بعد وہ نیو لائن پہ جائے ٹھیک ہے جی میں اس کو چیک کر لیتا ہوں چھے یہاں پہ میں نے جے کو ویلیو دی اور میں نے ٹین ٹائمز کہا اس کو کہ یہ ڈسپلی کرے یہ یہاں سے میں اینڈل کو ہٹا دیتا ہوں یہ اس کی وجہ سے مسئلہ کر رہا تھا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی پوزیشن بن گئی یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کام کیا یہاں پہ یہ جو آپ لوگوں کو کچھ ڈیزائن سا نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی اگر آپ لوگ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں پہلی لائن پہ ہمیں ایک سٹار نظر آ رہا ہے دوسری میں دو تیسری میں تین پھر چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور آخری والی میں دس سٹار ہمیں نظر آ رہے ہیں ابھی میں ذرا اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ دس سٹار کیسے آ رہے ہیں تو اصل میں یہ لوب کتنی دفعہ چلے گا دس دفعہ مطلب یہ کہ یہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ دس دفعہ چلے گا اس پہلے لوب کے اندر تو پہلی دفعہ یہ جب اس کے اندر آئے گا تو جے کی ویلیو ون تھی اور یہ جے ون سے چلے گا آئی تک تو آئی بھی ون ہے یہ ون سے چلے گا ون تک اور یہ ایک دفعہ سٹار ڈسپلی کرے گا باہر نکل آئے گا اور نیو لائن پہ چلے گا پھر دوسری دفعہ کے لئے آئی ٹو ہو گیا اور پھر یہ اس لوب کے اندر آئے گا اور یہ اب ون سے شروع کر کے آئی تک یعنی دو دفعہ چلے گا تو یہ دو سٹار کر دے گا نیو لائن پہ جا کے اگلی دفعہ یہ تین دفعہ تین سٹار آگئے اگلی دفعہ چار پھر پانچ پھر چھیں سات آٹھ نو دس دسویں دفعہ پہ جب یہ آگے جائے گا تو اس میں ون جب پلس ہوگا تو یہ الیون ہو جائے گا اور الیون پہ کنڈیشن فالس ہوگی تو یہ باہر نکل آئے گا تو اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے ہم اس کی بجائے ہم یہاں پہ اپنے ویریابل آئی کو بھی لکھ سکتے ہیں اگر ہم آئی کو ڈسپلی کریں گے تو تو یہ ٹین کی وجہ سے ڈیجٹ تھوہا سا ڈبل ہو گیا تو اس لئے وہ ڈیزائن سمجھ نہیں آری میں نائن کر دیتا ہوں ٹاکہ ڈبل ڈیجٹ نہ ہو اس طرح سے پہلی دفعہ پہ آئی کی ویلیو جو ہے وہ آئی ون ہے دوسری دفعہ پہ آئی کی ویلیو جو ہے وہ آئی ٹو ہے اور تیسری دفعہ پہ جو آئی کی ویلیو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ آئی تھری ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اس چیز کو ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ جو آپ لوگوں کو آئی کی ویلیو ہے آئی کی پہلیو پہلی دفعہ لوپ میں ون تھی دوسری دفعہ میں ٹو تھی اور وہ دو دفعہ چلا تین تھی تو تین دفعہ چلا چار تھی تو چار دفعہ چلا اس طرح سے آپ لوگوں کو یہ جو ہے ون ٹو ٹو تھری تھری اور جو جتنی دفعہ کا نمبر ہے وہ اتنی دفعہ نظر آ رہا ہے اگر میں یہاں پہ آئی کی بجائے جے لکھتا ہوں تو اس پہ بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تو جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ جے کی ویلیو میں نے اگر لگا ڈسپلی کروانا چاہتا ہوں تو وہ پھر یہاں پہ پہلے ون دکھا رہا ہے پھر ون ٹو پھر ون ٹو ٹری پھر ون ٹو ٹری فور اور اس طرح سے یہ نائن تک جا رہا ہے تو جب ہم جے کی ویلیو لکھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ڈسپلی کرے گا جب ہم آئی لکھتے ہیں تو وہ پہلے والا طریقہ ہوگا اگر ہم سیمبل کا استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ سیمبلز کو ڈسپلی کرتا ہے تو یہ ہمارا جو تھا وہ نیسٹڈ فارلوپ کا پروسیجر تھا نیسٹڈ فارلوپ کا یوزیج تھا کہ نیسٹڈ فارلوپ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو ہمارے آج کے لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے فارلوپ کو دیکھا تھیوریٹیکلی بھی پریکٹیکلی بھی اور اس کے علاوہ نیسٹڈ فارلوپ کو بھی ہم نے آج کی کلاس میں آج کی لیکچر میں جو ہے وہ سٹڈی کیا تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم لوگ جو ہے وہ لوپ کی جو باقی دو ٹائپس ہیں that is the while loop and do while loop تو نیکس کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے جیسا آج ہم نے فارلوپ کو دیکھا thank you جی اللہ حافظ